دلی کے جہانگیر پوری میں بلڈوزر چلے گا یا روک رہے گی عوید قبضے کے خلاف ایکشن پر سپرمکورٹ آج جبکل کرے گا سنوائی جمعیت علماء ہند کی طرف سے لگائی گئی ہے آج کا سپرمکورٹ کے آدیش کے بعد بدوار کو جہانگیر پوری میں روکی گئی تھی بلڈوزر کی کاروائی کوٹ نے فیصلہ ہونے تک کسی بھی طرح کی کاروائی پر روک لگائی دنگے کے بعد جہانگیر پوری میں عوید نرمان پر ایم سیڈین لیا تھا ایکشن بدوار کو مسجد کے آس پاس کے قبضے پر بلڈوزر چلائے گیا تھا جہانگیر پوری میں آج بھی بھاری سنکھیا میں پولیس بلکی تیناتی ہے اس صبح سے ہی کڑی سرکشہ کے انتظام ہے دلی میں بلڈوزر کاروائی پر سیاست تیز ہوئی ہے اے آئی ایم آئی ایم چیف اویسی نے جہانگیر پوری کا دورہ کیا جہانگیر پوری پہنچ کر اویسی نے لوگوں سے بات کی کہا دلی میں یہ ترک مان گیٹ جیسا کانڈ ہے اویسی کو پولیس نے بیچ میں روکا اویسی بولے ابھی لوٹ راؤں پھر آنے کی بات کہی اے آئی ایم آئی ایم چیف اویسی آج پھر سے جہانگیر پوری کا دورہ کر سکتے ہیں اس تھانی لوگوں سے کر سکتے ہیں ملاقات راہل گاندی کا بی جے پی پر حملہ کہا غریبوں علپ سنکھیکوں کے بجائے اپنے دل کی نفرت پر بلڈوزر چلائے بی جے پی شہشی تھرور کا نشانہ کا سرکار کا کام راشت کا نمان کرنا اسے گرانا نہیں ہے کاؤنگریس کے پندہ سدیسوں کا پرتید اندی منڈل بھی آج جائے گا جہانگیر پوری شکتی سنگوہل اجاماکن اور پردیش ادیکش اندل چودھری رہیں گے شامل شکروار کو جہانگیر پوری کے دورے پر جائے گی ٹی ایم سی کی ٹیم تتھیوں کا پتہ لگائے گی دلی دنگے کے آروپی انصار سلیم گلی اور دلشاد کی پولیس کا سٹڈی تین دن کے لئے اور بڑھائی گئی دلی کرائیم رانچ کی ٹیم منگال کی پوروی منہ پھر پہنچی دنگے کے آروپی انصار سے جڑے ہوئے ثبوت اکٹھا کیے گئے یو پی میں سی ایم یوگی کا بڑا عدیش کہا سرکاری ہو یا نیجی عویت قبضے کے خلاف بنا بھید بھاو کے کاروائی ہوگی مہاراچ میں لاؤڈ سپیکر بھی بات کا حل کرے گی ادھر سرکار آل پارٹی میٹنگ بلانے کا فیض تھا گریبنٹری دلپل سے پارٹل سبھی دلوں کی نتاؤں سے بات چیت کریں گے دیون فرانویس اور راش تھکرے کو بھی بلائے جائے گا شیف سین انینتا سنجا راوت کی پی ایم موڈی سے اپیل لاؤڈ سپیکر پر بنائیں راشتری پالیسی اور پورے دیش میں لاؤک کریں سکھوں کے نوے گروہ گروہ تیک بہادر کے چار سوے پرکاش پر پر لالکلے سے آج دیش کو سمبودھت کریں گے پی ایم موڈی رات سوا نو بجے ہوگا سمبودھن سکھ گروہ تیک بہادر کے چار سوے پرکاش پر پر ایک خاص سکھا اور ڈاکٹرکٹ بھی پردھار منتری جاری کریں گے لالکلے میں شریع تیک بہادر کے چار سوے پرکاش پر کے کارکرم میں شامل ہوئے گریمتری مشاہ کا پورا دیش سکھ گروہوں کا رنی ہے گریمتری نے کہا دیش کا ہر وقتی گروہ تیک بہادر کے بلیدان سے بھی پوتھ ہے ہم گروہوں کے بتائے راستے پر چلنے کا فیصلہ کریں امیت شاہ نے پی ایم موڈی کو بتایا سو بھاگ اشالی کہا اپنے کارکال میں انہیں گروہ نانا گروہ تیک بہادر اور گروہ گووین سنگھ کا پرکاش پر منانے کا موقع ملا برٹن کے پی ایم بوریس جانسن آج سے دو دنوں کے بھارت دورے پر آ رہے ہیں احمد آباد سے کریں گے اپنی آترہ کے شروعات احمد آباد میں گاندھی آشرم جائیں گے بوریس جانسن اردیو پتیوں سے ملاقات کے ساتھ جیسی بھی پلانٹ جانے کا بھی کارکرم ہے بوریس جانسن شکروار کو پی ایم موڈی اور ویدیش منتری ازیہ شنکر سے ملاقات کریں گے راج گھاٹ پر مات مگاندھی کو شرد دھاگی بھی دیں گے جمہ کشمیر کے بارہ ملا میں آتنکیوں کے ساتھ سرک شبلوں کی ملپیر دو آتنکیوں کے گھرے ہونے کی خبر ہے انکاؤنٹر میں تین جوان زخمی ہیں ایک سیویلین کو بھی چوٹے آئیں ہیں سبھی کے حالت خطر سے باہر ہیں دلے میں بی جی پی نیتاکہ سریاں مڈر مایورویہرزلے کے منتری جیتو چودری کو بدماشوں نے گھر کے سامنے گولی ماری پولیس ہتیا کرنے والے بدماشوں کی تلاش میں جوٹی ہے بدماشوں نے ماری چھ گولیاں موقع پر خالی کارتوس ملے غازیباد میں ویب سٹی تھانے کے پاس دھولوں کی گولی مار کر ہتیا بادلپور کے رہنے والے تھے دونوں میں تک پولیس جانچ میں جوٹی ہے مافیہ مفتار انساری کی بڑی مشکل ایڈی نے سمپتی کی جانکاری مانگی لکنو وکاس پرادی کرن کو بھیجا خط آئی سی ایمار نے کورونا کے کسی نئے ویرینٹ سے انکار کیا کہا سکول بند نہیں کیے جائیں گے ماسٹ پہننا ضروری ہے ڈلی میں کورونا نے پھر پکڑی رفتار چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار نو لوگ پوزیٹیو ملے دس فروری کے بعد کسی ایک دن میں یہ سب سے زیادہ آنکڑا ہے ڈلی میں پھر لوٹا پابندیوں کا دور ماسٹ نہیں پہننے پر پانچ سو روپے کی فائن گائیڈ لائنز کے ساتھ اسکول چلتے رہیں گے مہاراچ میں چوبیس گھنٹے میں کورونا کے سو بہنسٹ نئے کیس ملے مہاراچ میں اب کل چھے سو نبے ایکٹیو کیس ہیں ہنس کھلی ریپ کیس کے معاملے میں بی جے پی کا پرتنی منڈل نے جے پی نڈڈا کو سوپی اپنی ریپورٹ پارٹی نے پانچ سدسیوں کی ٹیم بنائی تھی دھارہ تین سو پچپن اور تین سو چپن لاغو کرنے کی مانگی روس نے کہا شانتی وارتہ پر یوکرین کی جواب کا انتظار ہے روس نے اپنی مانگوں کا ڈرافٹ بھیج دیا ہے آئی پیل میں دلی کیپٹلز نے مہارا پنجاب کنگز کو ہرائیا نو وکیٹ سے شکست دی پنجاب کنگز نے پہلے بھلے بازی کرتے ہوئے ایک سو پندرہ رن بنائے تھے دلی کیپٹلز نے دس اوور اور تین گیندوں میں ہی لکش حاصل کر دیا